آج پورا دیش دیکھ رہا ہے ہمارے دیش کا کسان کڑی تھنڈ میں رات کو آسمان کے نیچے کھلی سڑک پہ سو رہا ہے وہ سوچ کے ساری رات مون نہیں آتی یہ لڑائی صرف ہمارے کسان بھائیوں کی نہیں ہے یہ ہم سب کی لڑائی ہے جرہ سوچئے جو دو وقت کی روٹی ہم کھاتے ہیں وہ ہمارے کسان بھائیوں کی محلت کی اگائی ہی ہے ہم سب کو اس لڑائی میں اپنے کسان بھائیوں کا ساتھ دینا ہے کل پنجاب کے مکہ منطری نے مجھ پہ آروپ لگایا کہ دلی میں میں نے یہ کالے کانون پاس کر دیا اتنے ناجک موقع پہ بھی اس طرح کی گریوئی راجمی کی کیپٹن صاحب کیسے کر سکتے ہیں یہ تو تینوں کیندر کے کانون ہیں جس دن راشترپتی کے ان تینوں کانونوں پہ دسخط ہوئے تھے اسی دن یہ تینوں کانون پورے دیش میں لاغو ہو گئے اب یہ کسی راجت سرکار کے اوپر نہیں ہو کہ وہ انہیں لاغو کرے گی یا نہیں کرے گی اگر راجت سرکاروں پہ ہوتا ہے تو دیش بھر سے کسان کیندر سرکار سے بات کرنے کے لئے دلی کیوں آتے وہ اپنے اپنے راجت کے مکہ منطریوں سے مان کرتے یہ کانون کیندر سرکار لائیے اور کوئی بھی راجت سرکار ان کانونوں کو نا تو روک سکتی ہے اور نا پاس کر سکتی ہے اب سوال یہ ہے کہ جب کیپٹن صاحب کو یہ بات پتا ہے تو صرف انہوں نے مجھ پر وہ جھوکے آروپ کیوں لگا اس کا ایک بہت بڑا کارہ ہے جب سے ہم نے دلی کے نو سٹیڈیم کو جیل بنانے سے روکا ہے تب سے کیندر کی بھاجپا سرکار مجھ سے بہت سارے ناراض تھا کیندر سرکار کا پورا پلان تھا کہ جب کسان دلی آئیں گے انہیں ان نو سٹیڈیم میں ڈال دیں گے ہم نے سٹیڈیم کو جیل بنانے کی اجازت نہیں دی تو وہ لوگ اب مجھ سے بہت ناراض ہیں مجھے پتا ہے کہ سٹیڈیم کو جیل بنانے کے لئے مجھ پہ کتنا دباو آیا تھا کس کس کا فون ہی آیا لیکن زندگی میں کچھ ایسے موقع آتے ہیں جب آپ اپنے یہ ضمیر کی سنتے ہو نتیجے کی پرونی کرتے ہیں کیپٹن صاحب کیا انہی لوگوں کا آپ پہ دباو ہے جو آپ مجھ پہ جھوٹیا روٹ لگا رہے ہو مجھے گالیاں دے رہے ہو بی جی پی کی بولی بول رہے ہو بی جی پی کے ساتھ یہ دوستی نبھا رہے ہو کیا کوئی دباو ہے کیونکہ آپ کے پریوار پہ ای ڈی کے کیس چل رہے ہیں آج پل اور ای ڈی کے نوٹس بھی آ رہے ہیں آج پل کیپٹن صاحب کے پاس یہ بل روکنے کے کئی موقع آئے ہیں پنجاب کے لوگ پوچھ رہے ہیں کی تب کیپٹن صاحب نے ان بلوں کو کیوں نہیں روکا آج سے ڈیڑھ سال پہلے 2019 میں کندر سرکار نے یہ تینوں کالے کانون بنانے کے لئے کمیٹی بنائی تھی اس کمیٹی میں پتا ہے کون تھا اس کمیٹی میں کیپٹن صاحب کیپٹن صاحب پنجاب کے لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے اس کمیٹی میں ان کالے کانونوں کو کیوں نہیں روکا آپ نے کمیٹی میں ایک بار بھی ان کالے کانونوں کا ویرود کیوں نہیں کیا آپ نے باہر آ کے لوگوں کو کیوں نہیں بتایا کہ کندر سرکار اتنے خطرناک کانون بنانے جا رہی ہے کیپٹن صاحب آپ کے پاس ایک نی دو نی تین نی اتنے موقع آئے ہیں جب آپ ان بلوں کو روک سکتے ہیں آج پنجاب کا کسان آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے یہ بل کیوں نہیں رہتے آج دلی کی سہرد پہ پنجاب کا کسان ہے اور دیش کی سہرد پہ اسی کسان کا بیٹا پنجاب کا جوان ہے ابھی کچھ دن پہلے پنجاب کے ایک کسان سردار پنون سنگھ جی دلی کی سہرد پہ بیٹھے ہو اور خبر آئی کہ ان کا بائیس سال کا جوان بیٹا سکھبیر سنگھ بارڈر کے دیش کے لیے شہید ہو گیا اس سب کے بیچ جب کچھ لوگ آئے دن کسانوں کو آتنکوادی بلاتے ہیں دیش دروہی کہتے ہیں تو میں سوچتا ہوں کہ بارڈر پر ان جوانوں پر کیا بیٹھتی ہوگی جن کے کسان ماں باپ کو آتنکوادی کہا جا رہا ہے آج ہم سب کو تیہ کرنا ہوگا کہ ہم دیش کے کسانوں کے ساتھ ہیں یا انہیں آتنکوادی کہنے والوں کے ساتھ ہیں میری سبھی دیش واسوں سے اپیل ہیں کہ ہر دیش بھکت کسانوں کا ساتھ دے میری سبھی عام آدمی پارٹی کے لوگوں سے اپیل ہے کوئی راجنیتی نہیں کرنی سبھی پارٹیوں کے لوگوں کے ساتھ مل کے بھارتی بن کے کسانوں کی سیوہ کرنے راجنیتی کرنے کو پوری جندگی پڑی ہے ابھی بس سیوہ دار بن کے سیوہ کرو ہمیں اس انقلاب کا نہ راجنیتی کرن کرنا ہے اور نہ اس انقلاب کا راجنیتی کرن ہونے دینا ہے میری کندر سرکار سے اپیل ہے سبھی مانگے کسانوں کی ترنت مانی جائیں اور مست کی گارنٹی کو کانون میں ڈالا جائے جائے ہیں